ہم رو جانا ان باکس کھلتے ہیں کہ ہمارے دوست نے کون سا میسیج بھیجا ہے لیکن کیا ہم رو جانا پانچ نیموں کو پورا کرتے ہیں کہ صدگرو نے ہمیں کون سا میسیج دیا ہے لوگ تمہارے کارنامے دیکھتے ہیں اور صدگرو تمہاری نیتیں دیکھتے ہیں دوسروں کی کامیابی پر خوش ہونا سیکھو صدگرو آپ کو بھی دینے میں دیر نہیں کریں گے اے میرے پربو اگر میں پیار میں پڑھنے والا ہوں تو مجھے کسی ایسے وقتی کے دل کو شونے دو جس کا دل آپ سے جڑا ہوا ہو نہ عشق میں نہ پیار میں جو مجا اور سکون ہے صدگرو کے پانچ نیموں میں کبھی بھی کسی کو نیچی نجر سے مت دیکھو کیونکہ تمہاری جو حیثیت ہے یہ تمہاری قابلیت نہیں ہے بلکہ تم پر صدگرو کا کرم ہے جب کوئی بھی ایسا کام کرتا ہے جو آپ کو نقصان پہنچاتا ہے تو اپنے آپ سے اور اپنے صدگرو سے وعدہ کریں کہ آپ کبھی بھی کسی اور کے ساتھ ایسا نہیں کریں گے اپنے لیے اور دوسروں کے لیے ہمیشہ اچھے نصیب کی دعا کریں بے شک دعا میں وہ طاقت ہے جو نصیب بدل دیتی ہیں سمرن کو مت کہو کہ مجھے کام کرنا ہے کام کو کہو کہ مجھے سمرن کرنا ہے جب آپ صدگرو سے بات کرتے ہیں تو اسے کچھ بھی بتانے میں شرمیدہ نہیں ہونا چاہیے سب سے خوبصورت تو بات یہ ہے کہ وہ جانتا ہے کہ آپ اسے کیا بتانے جا رہے ہیں اور پھر بھی وہ ابھی بھی سنتا ہے سنتگرو سے تب تک پراتنا کریں جب تک آپ کی استطیق نہ بدل جائیں چمتکار پرتیک دن ہوتا ہے اس لیے وشواس کرنا کبھی مت چھوڑو سنتگرو بہت جلدی چیزوں کو بدل سکتے ہیں سنتگرو میری گلتیوں کو پردہ ڈالتے ہیں میں نے انہیں سمرن میں یاد کیا تو انہوں نے مجھے تھام لیا اے میرے پربو مجھے تب تک بدلو جب تک میں کوئی ایسا ویکتی نہ بن جاؤں جس سے تم خوش ہوتے ہو اپنے آپ کو یاد دلائیں سنتگرو آپ کے ساتھ ہیں وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں اور آپ کا پرکشن کر رہے ہیں کیونکہ وہ آپ سے پیار کرتے ہیں وہ آپ کو بھولے نہیں ہیں وہ آپ کو اور مجبوط بنا رہے ہیں جب بھی دعا مانگو تو اپنی اوقات دیکھ کر نہیں اپنے سنتگرو کی شان دیکھ کر مانگو کیونکہ اسی سمیں بولیں جب آپ کے شبد مون سے ادھک سندر ہو بڑے گھر اور بڑے دل کا کیا کرنا جب وہ سنتگرو کے جکر سے کھالی ہو کل کی فکر مت کرو جس سنتگرو نے آج تک سنبھالا ہے آگے بھی وہی سنبھالیں گا ربو کہتے ہیں جب کوئی تم پر جلم کریں تو تم بدلے کی بہونا بلکل مت رکھو کیونکہ میرا انتقام تمہارے بدلے سے بہتر ہے ہر انسان کی عجت کرو اور اس سے محبت کرو ہر انسان کے اندر عشور کی کوئی نہ کوئی صفت موجود ہوتی ہیں خوبصورتی ایک نعمت ہے لیکن سب سے خوبصورت تو آپ کی جبان ہے چاہے تو دل جیت لے اور چاہے تو دل توڑ دے جب سب کچھ صحیح ہو رہا ہے تو عشور کا شکریہ آدھا نہ کریں جب چیزیں چنوٹی پورن ہو تب ہی اس کا دھنیا وات کریں اے میرے پربو مجھے ایسی آنکھیں دو جو لوگوں میں سب سے اچھی ہو مجھے ایک ایسا دل دو جو سب کا برا معاف کرتا ہو مجھے ایک ایسا دماغ دو جو برائی کو بھی بھول جاتا ہو مجھے ایک ایسی آتما دو جو کبھی وشواس نہیں کھوتی ہے دھیرے رکھیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں دھیرے اس بات کا نہیں ہے کہ آپ کتنے سمیں تک پرتکشا کر سکتے ہیں بلکہ پرتکشا کرتے سمیں آپ کتنا اچھا ویوار کرتے ہیں کبھی کبھی آپ سوچ سکتے ہیں کہ سب کچھ گلت ہو رہا ہے پھر بھی آپ کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ سدگرو سب کچھ سیدھا کر رہے ہیں سدگرو اپنے پریمیوں کو سب سے کٹھن لڑائی دیتے ہیں جتنا آپ بجن سمرن کروں گے اتنا ادھیک آپ سدگرو کے پیار میں پڑیں گے آپ کے بھاگے کو سدگرو کے پیار کی سیائی سے لکھا گیا ہے اور ان کی دیا کے ساتھ سیل کیا گیا ہے اسی لئے بلکل نہ ڈریں اپنے بھروسے کو ان کے ستان پر رکھیں اور ان کے سمان میں آشا رکھیں وشواس رکھیں جب دکھ آپ کے دل کو بھر دیتا ہے تو آپ کی آنکھوں میں آسو بھیتے ہیں ان باتوں کو ہمیشہ یاد رکھیں سدگرو تمہارے ساتھ تھے اب بھی تمہارے ساتھ ہیں اور ہمیشہ تمہارے ساتھ رہیں گے آپ کی پراتنائیں کبھی خارج نہیں ہوتی پربو نے ان پراتناؤں کے الگ الگ طریقوں سے جواب دیا ہے پربو جانتے ہیں کہ آپ کے دل میں کیا ہے وہ تو ساتھ سمندر کے اوپر سے بھی جانتے ہیں آپ کے اور پربو کے بیچ میں کوئی بھی لجتہ نہیں ہے پربو کی اور مڑے اور آپ پائیں گے کہ آپ کے دل اور آتما کے ہر درد کو ٹھیک کرتا ہے پربو آپ کا مارگ درشن کرتے ہیں وہ آپ کی آنکھوں میں اس پشترطہ لائیں گے آپ کا دل نرم کرتے ہیں اور آپ کی آتما کو درڑ کرتے ہیں وہ پربو آپ کی طاقت کا استروت ہے وہ پربو ہی آپ کی ہر مشکل اور سمسیہ کا حل ہے آپ سچی نشٹہ کے ساتھ ان پر بھروسہ کریں اور اسے اپنے مارگ کا مارگ درشن کرنے دیں کیونکہ پربو جانتے ہیں کہ آپ کے لئے سب سے اچھا کیا ہے اور کب آپ کے لئے یہ سب سے اچھا ہوں گا سادگی ہی پربو کے وشواس کا ایک حصہ ہے سب سے اچھا کرم تو وہ ہے جب آپ کی جیب سدگرو کی یاد سے گلی ہوتی ہیں جہدہ سے جہدہ پراتنائیں کریں چنتہ کم کریں دیالوتا کا ہر کاریت دان ہے جب جندگی آپ کی نیت کو جان لیتی ہے تب آپ اٹھئے اور سدگرو کی طرف دیکھئے جب جیون آپ کو ایک اچھ استدھی میں رکھتا ہے تب ان کے آگے گھٹنے ٹیکیں اور واپس اپنے سدگرو کی اور مڑ جائیں تمہیں ایسا لگتا ہے کہ جب بھی تم سمندر کی آواز سنتے ہو یا اپنی نسوں کے بیتر رکت کی طرح بہتے ہو تب سدگرو چپچاپ سے کہتے ہیں کہ آؤ میری طرف دیکھو میرے پاس بہو دل تو وہ ہے جو ستگرو کے لیے دھڑکتا ہے وہ دل تو ایک اجنبی ہے جو دنیا کے لیے دھڑکتا ہے دوسروں کو نرنے کرنے سے پہلے خود کو پرکھیں مولیانکن کرنے سے پہلے اپنا مولیانکن کریں بڑی جانچ اور بڑے نرنے تو کیول پربو لیتے ہیں آپ کے اور پربو کے بیچ سب سے بڑی بادہ آپ سے ہیں سفلتا تو آپ کو دن میں پانچ بار بلا رہی ہے وہ پانچ نیم یاد رکھیں یہ سنسار شایع کی طرح ہے اگر آپ اسے پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ ایسا کبھی بھی کرنے ہی پاتے یادی آپ ستگرو کی اور مڑتے ہیں تو یہی سنسار آپ کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے کبھی کبھی پربو سبھی دروازے بند کر دیتے ہیں اور سبھی کھڑکیاں بھی بند کر دیتے ہیں ان سمیوں کے دوران یہ سوچنا اچھا ہوتا ہے کہ شاید بہار کوئی طفان ہے اور ستگرو تمہیں بچانا چاہتے ہیں اس پربو سے مانگنا کہ وہ پہاڑ کو چھوٹا نہ کریں بلکہ آپ کی چڑائی کو آسان بنائیں بجن سمرن دند کو ساپ کرتا ہے اور آتما کو شانتی پردان کرتا ہے جب آپ کسی اور ارادے سے نہیں بلکہ پربو کی عبادت کرنے کے لئے اٹھتے ہیں تو آپ کو جیون کا ادھشہ مل جاتا ہے آنسو وہ پراتنا ہے جو سدگرو کے لئے یاترہ کرتے ہیں جب ہم بات نہیں کر سکتے قدرت کا بھی بڑا نیم ہے آپ پرتھی پر بھی کسی کی گلے شکوے کرتے ہیں یا کانہ فوسی کرتے ہیں تو یہ آکاش میں بھی سنائی دیتا ہے میرا شریر پیاسا تھا اسی لئے میں نے پانی پیا میری آتما پیاسی تھی اسی لئے میں نے پانچ نیم پورے کیے دیریا ہی وشواس کا ایک استمبھ ہیں اور شیل ہی وشواس کی ایک شاکھا ہے ہے میرے پربو میرے دل میں ایمان کا نوینی کرن کریں اپنی بات اٹھائیں آواز کو نہیں بدھی سے بہتر کوئی سندر یا نہیں ہوتا دل سدگرو اور سدگرو کے لئے ہی بنایا ہے وہ سدگرو تو اسمبھوں کو بھی سمبھوں بناتے ہیں ہے میرے سدگرو میرے دل کو ٹھیک کرو دہرے رکھیں واسطوں میں سدگرو کا وعدہ ستی ہے ہے میرے پربو میرے گیان میں وردی کر آپ لوگوں کو خوش کرنے کی تلنا میں سدگرو کو پرسند کرنے میں ادھیک روچی رکھیں یدی آپ کے بھی تر کوئی شنکہ ہے تو سدگرو سے پوچھیں جب ہم پربو کے ساتھ اپنے رشتے کی مرمت کرتے ہیں تو وہ ہمارے لئے بھی باقی سب چیزوں کی مرمت کرتا ہے مرمت کرتے ہیں مرمت کرتے ہیں مرمت کرتے ہیں مرمت کرتے ہیں 우리 finally